ایک نوجوان خوبرو لڑکی فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے داخل ہو گئی دیکھا کہ ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشغول ہے بغیر کوئی آہٹ کیے لڑکی چند منٹ خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی اسلامی رنگ میں وہ طالب علم رنگا ہوا تھا جب ایک نوجوان لڑکی کو اس نے مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکل جانے کو کہا جس سے لڑکی نے انکار کر دیا طالب علم نے غصہ منت و سماجت ہر حربہ استعمال کر لیا مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ باہر اس کی عزت و عبرو کو خطرہ ہے اور اسے آج کی رات یہیں گزارنے دی جائے اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط ہے جس شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میں میرے ساتھ بات نہیں کرو گی ادھر نوجوان طالب علم ہر دیر بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر ہٹاتا لڑکی رات بھر یہ تماشاں دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے قاسر تھی اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی لڑکا آزان دینے اٹھا اور لڑکی کو کہا کہ وہ اب مسجد سے باہر نکل جائے کیونکہ یہاں پر نمازی آنے والے ہوں گے اور اگر کوئی تمہیں دیکھ لے گا تو بدگمانی نہ کرے لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں پھر میں چلی جاتی ہوں طالب علم نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو لڑکی نے کہا کہ رات بھر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی آگ پر کیوں رکھتے تھے طالب علم نے جواب دیا کہ رات میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے حکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش او بھرتی تھی کہ اکیلی لڑکی ہے اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں مگر جب دوزخ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا میں اس آگ کو سہ پاؤں گا مگر جلد ہی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑی سی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بھسم کرے گی وقت گزرتا گیا نواب زادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی لڑکی کے والدین اکثر پریشان رہا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے بالآخر لڑکی اپنی زبان پر مدعا لے آئی کہ اس کی شادی صرف مذکورہ طالب علم سے کی جائے ورنہ وہ کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کرے کہ ایک رات نفس کو قابل رکھ کر وہ غریب طالب علم محل میں چلا گیا اگر ہم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر گزاریں تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا قیام عطا فرمائیں گے اس بارے میں ضرور سوچئے گا امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی دوستو احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج واجد علی تارڑ فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو ضرور کیجے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلھڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ